السلام علیکم ولیٹو میں سب بلک ہوں بہترین سب بلکٹی سب بہترین دبا ہم سب بہترین ہم پڑھ رہے ہیں اپنا لیسن نمبر ثری ہماری اس کی بک کی ایکسرسائیز کل ہو گئی تھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ ہم نے اس کیتنا ڈفرنٹ پلانٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ شروب ہوتے ہیں اور ہر بس ہوتے ہیں آپ کی اس میں کلائمر ہوتے ہیں کلائمر کو آپ کہتے ہیں بیل اس کے اندر وہ بیلیں آتی ہیں جو اوپر کی طرف چڑھتی ہیں اس میں آپ کے مطر کی آتی ہے مطر مطر کی بیل آتی ہے آپ کی پھلیوں کی بیل منی پلانٹ اور گریپ آتے ہیں اس میں ہم نے ایکسرسائز کر لی تھی کلائمر آف پی مینٹ پلانٹ شراب آف پوٹن پوکرناٹ ٹری تھا سپنیچ شرب اور یہ منی پلانٹ کے پکچر دی بھی ہے اس کے بعد ہم نے نمبر ٹو کیا تھا رائی دنیم آف اینی ثری پلانٹ that live for a few months only ہم نے وہ پلانٹ کے نام بتائینا تھے جو بہت ہی کچھ عرصہ رہتے ہیں اس پہ ہیں ہرپ آف منٹ ہرپ آف سپنیچ ہرپ آف رائیس رائی دنیم آف اینی ثری پلانٹ that live for several years پھر ہم نے وہ پلانٹ کے نام بتانے تھے جو بہت عرصہ رہتے ہیں اس میں آپ کہاتا ہے شراب آف کورٹن شراب آف روز شراب آف لینٹن what are these called very small plants very small plant ہوتے ہیں herbs جس کہنے آپ کا herbs of mint بھی آتا ہے plants with weak stems جن کے تینے بہت کمزور ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں climbers plants with soft green stems are called herbs plants with thick brown stems plants with thick brown stems میں آپ کہاتا ہے trees okay plants with thick brown stems میں آپ کہاتا ہے trees جن کے tree brown color کی ہوتے ہیں اور thick کا مطلب ہوتے ہیں موٹی تھوڑی سی thick یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو distance بنتا ہے یہ ہوتا ہے thick okay یہ thickness ہوتی ہے یہ آپ کے stem ہوتے ہیں trees کے okay اب ہم اس میں آپ کی exercise کر لیتے ہیں اس میں ہم exercise کر لیتے ہیں lesson number 3 کی اور اس میں اگر define herbs herbs کیا ہوتے ہیں herbs are small plants with soft green stem herbs جو ہیں وہ چھوٹے پودے ہوتے ہیں with soft green stem ان کی green color کی ہی stem ہوتی ہے what are climbers climbers کیا ہوتے ہیں climbers have weak stems climbers جو ہیں ان کے تنے کمزور ہوتے ہیں weak کا مطلب کمزور they need a sport to climb آپ ان کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے جیسے میں نے آپ بتایا تھا کہ ان کو کسی رسی کے ساتھ یا کسی سپورٹ کے ساتھ جیسے ہم کوئی ان کے ساتھ رسی یا کوئی آپ کہہ دیں کہ لکڑی وغیرہ کا piece لگا دیتے ہیں تاکہ جس کے ساتھ وہ اوپر یعنی اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اس کو اس لئے کہتے ہیں کلائیمرز ڈیفائن شرابز شرابز کیا ہوتے ہیں شرابز آر سمالر دن پریز شراب جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں درختوں سے دی ہاو ہارڈ سٹیم ان کی ان کا جو تنہ سٹیم ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے ہارڈ ہم ٹریز میں سٹیم نہیں کہتے اس کو ہم ٹرنک کہتے ہیں اور یہ سٹرونگ ہوتی ہے براؤن کلر کیوں کلر آجائیں گی کوشن نمبر فائیب ہے نمبر بینین جو ہے درخت ہوتا ہے نمبر ٹو روز شراب میں نے بتایا تھا کہ ہم روز کو پلانٹ ہی کہتے ہیں لیکن یہ بیسی شراب ہوتا ہے یعنی جھاڑی ہوتی ہے نمبر ثری is مینٹ is a herb مینٹ جو ہے جڑی بوٹی ہوتی ہے نمبر فور is منی پلانٹ is a کلائیمر منی پلانٹ کلائیمر ہے یہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے پھر آپ کہا جاتا ہے کوشن نمبر six true and false نمبر one is herbs live only for few months herbs یعنی جو جڑی بوٹیا ہے مینٹ ہوتا ہے وہ کچھ عرسا رہتا ہے that is true okay نمبر two میں ہے trees live for many years درخت بہت سال زندہ رہتا ہے that is also true tick کر نا ہے then then shrub lives for two days shrub صرف دو دن زندہ رہتے ہیں دو دن کی زندگی ہوتی ہے that is wrong یہ بہت long lasting ہوتے large number of plants grow together in a forest جب بہت زیادہ پودے ایک ساتھ اگتے ہیں تو وہ forest کی شکل اختیار کر لیتے that is also true okay creative writing آپ کی ہے کہ draw a diagram of tree and shrub آپ کو diagram نہ نہیں ہے tree اور shrub کی روز کی اور cotton کی shrub of cotton اور روز میں سے آپ کوئی سابی بنا سکتے اور tree بھی آپ کوئی سابی اپنی چوائز کا بنا سکتے یہ آپ کا creative work ہوگا okay i hope کہ آپ کو lecture سمجھ آگیا